بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بڑی خبر لیک ہوگی 20-21-22 نومر کو پاکستان میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے نواز شریف اور عمران صاحب سے ریلیٹڈ انتخائی اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں سوپریم کورٹ اور اسلام آواز آئی کورٹ میں جو عمران صاحب اور نواز شریف کے کیسز چاہ رہی ہیں ان کیسز کی تفصیلات کیا ہیں اس کے علاوہ اگلا آنے والا ہفتہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ہفتہ کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے 20-21-22 نومر کو پاکستان میں کیا ہوگا یہ خبریں آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن یہ خبریں شیئر کرنے سے پہلے اور یہ خبروں کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آگے بیٹنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کس پیڈے کو لائک کیجئے گا چینلس پرائب کیجئے گا ساتھ اگے نوٹفکیشن ملوز بھائی گا تاکہ جو آنے والا ویڈیوز ہیں آپ ان کو مزنا کٹ رہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عمران صاحب سے متعلق خبر عمران صاحب سائفر کیس کے سلسلے میں اڈیالا جیل میں سزا کٹ رہے ہیں سائفر کیس اور توشہ خانہ یہ دو کیسز ہیں جس کے سلسلے میں عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا آج سو سے زیادہ دن عمران صاحب جیل میں ہیں اور عمران صاحب نے ایک درخواست جمع کروائی تھی اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق کے عدالت میں اور اس درخواست میں موقع افتیار کیا گیا تھا میرے اوپر یہ جو سائفر کیس ہے یہ بے بنیاد ہے لہٰذا مجھے زمانت دی جائے اور یہ جو ٹرائل چاہ رہا ہے اڈیالا جیل میں اس ٹرائل کو روکا جائے لیکن اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے عمران صاحب کو رلیف نہیں دیا ٹرائل اسلام آباد آئی کورٹ نے روکنے کا حکم جاری نہیں کیا لیکن عمران صاحب نے پھر ایک اور ترخواست شمع کروائی تھی تو اس ترخواست کے نتیجے میں چیف جسٹس آمر فاروق اس کیس کی انہوں نے اس ترخواست کے اوپر انہوں نے فیصلہ جاری نہیں کیا تھا لیکن اسلام آباد آئی کورٹ کے دو ججز جو تھے انہوں نے عمران صاحب کا ٹرائل روک دیا تھا اڈیالا جیل میں اور کہا تھا کہ 20 رومبر تک عمران صاحب کا ٹرائل نہیں ہوگا اڈیالا جیل میں نہیں ہوگا ٹرائل کورٹ میں نہیں ہوگا عمران صاحب نے جو انٹرا کورٹ پیل دائے کی تھی تو اس کے اوپر عمران صاحب کو تین چار دنوں تک کا رلیف مل گیا تھا 20 رومبر کو اسرم آباد آئے کورٹ کے دو ججیز وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور پھر اپنا ایک نیا فیصلہ جاری کریں گے اور اس فیصلے میں ہمیں پتا چلے گا کہ عمران صاحب کو رلیف ملتا ہے عمران صاحب کی سزا مدل کی جاتی ہے یا پھر یہ جو عمران صاحب کیا ٹرائل چاہ رہا ہے یہ ٹرائل اوپن کورٹ اسرم آباد آئے کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں ہوگا 20 رومبر کی تاریخ انتہائی امیت اختیار کر چکی ہے 20 رومبر کو اسرم آباد آئے کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آئے گا یہاں پر عمران صاحب کا یہ کیس ایک طرف اسرم آباد آئے کورٹ میں چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیس اڈیالہ جیر میں چاہ رہا ہے تو دوسری جانب یہ کیس جو ہے وہ بقیدہ طور پر یہاں پر سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کے اوپر کب سمات ہوگی وہ خبر آگے چاہر کر آپ ساتھ فیڈیو میں شیئر کرتا ہوں پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 21 رومبر کو کیا ہوگا 21 رومبر کو نواز شریف صاحب نے ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے اور وہ اپیل کچھ شوں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری یہ جو انہوں نے ایون فیلڈ ریفرنس اور الازیزیہ ریفرنس میں انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی اور میں انہوں نے موقع اکتیار کیا گیا تھا کہ میری جو سزائیں تھی وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر دی گئی تھی مجھے سیاسی اندکامی کروائی کا نشانہ بنایا گیا اور انہی کیسز میں مجھے الجا کر مجھے تائیات نائل کیا گیا پانامہ کے اوپر نائل کیا گیا اکامہ کے اوپر نائل کیا گیا یہاں پر الازیزیہ ریفرنس اور یہاں پر نوازشریف کا جو دوسرا کیس ہے ایون فیلڈ ریفرنس اگر اس میں امراہان صاحب سوری اگر اس میں نوازشریف صاحب کی جو سزا ہے وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں اکیس نومبر کو اگر اسلام آباد آئی کورٹ اس کے اوپر نوازشریف کی اپیل کو منظور کر لیتی ہے تو نوازشریف صاحب کی جو اگلا آنے والا الیکشن ہے جو کہ آٹھ فروری کو ہوگا نوازشریف صاحب کیا الیکشن لڈنے کی جو راہ ہے وہ اموار ہو جائے گی اور نوازشریف صاحب الیکشن لڈ سکیں گے لیکن ساتھ ہی 22 نومبر بھی انتہائی ضروری ہے اور 22 نومبر کو امراہان صاحب نے ایک درخواست جمع کروائی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جی جسر قاضی فائز حصہ کی عدالت میں ایک درخواست ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اس پٹیشن کے اوپر چیٹ جسر قاضی فائز حصہ نے ایک بینچ تشکیل دے دیا تھا اس بینچ میں چیٹ جسر قاضی فائز حصہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے باقی تین ججز ہیں وہ تین ججز امراہان صاحب کی جو اپیل تھی سائفر کیس کے سسرے میں جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس اپیل کے اوپر سماعت ہو گئی اگر دورانے سماعت یہاں پر اسلام آباد سورج سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر فیصلہ دے دیتی ہے امراہان صاحب کے حق میں تو امراہان صاحب الیکشن آنے سے پہلے اور الیکشن ہونے سے پہلے امراہان صاحب کو رلیف مل سکتا ہے اور امراہان صاحب کی جو سزا ہے جو ان کی نائلی ہوئی تھی پانچ سال کی جس کے اوپر انہوں نے اسلام آباد آئی کورٹ اسے رجوع کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مجھے رلیف دیا جائے تاکہ میں الیکشن لڑ سکوں ساتھی آج اسلام آباد آئی کورٹ نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے امراہان صاحب کے سائفر کیس کے اوپر چیز جسس آمر فاروق نے اس تحریری فیصلے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ امراہان صاحب کے اوپر یہ جو سائفر کیس چاہ رہا ہے اس میں جو دفعات ہیں اس میں امراہان صاحب کو سزائل موت یا پھر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے یہاں پر اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی خبریں کچھ یوں ہیں کہ یہ جو بیس اکیس نومبر ہے اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ کونسی پارٹی الیکشن لڑ سکے گی کونسی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا کونسا لیڈر بری ہوگا اور کونسا لیڈر جیل کٹے گا بیس اکیس نومبر یہ چیزیں اور یہ آنے والے جو ہفتہ ہے اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی لیکن باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں بلاو بڑھر داری کیا کر رہی ہیں مریان ویشری صاحبہ کیا کر رہی ہیں دیکھیں بلاو بڑھر داری کے پی کے میں آج ان کے جو سینئر تری رہنواتیں وہ آج ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور یہاں پر بلاو بڑھر داری مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں مریان ویشری صاحبہ بھی مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں عمران صاحب کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ سائیبر کیس ہے تیریری فیصلہ جاری ہوا ہے توشہانہ کا کیس لٹکا ہوا ہے القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے ساتھ ہی ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ خبر کچھ ہوں ہے کہ آج میاں محمد شباشلیب کو آشانہ آسنگ سوسائٹی کا جو کرپشن کا جو کیس تھا جس میں فواد اصل فواد بھی انواد تھے دس دیگر منزمان بھی وہ اس میں انواد تھے لیکن آج ان کو کلین چٹ مل چکی ہے اور اب معاملات جو ہیں وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں بیس اکیس رومبر بیس اکیس بائیس ساری جو ہیں یہ آنے والے سیاست کو ڈیسائیڈ کریں گی اور ہمیں پتا چلے گا کہ آنے والے دنوں میں سیاست کس طرف بڑھے گی تینکس فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات فاجر پاکستان زندہ بات